اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عمران خان صاحب کا اعلان جو کہ ایک انہوں نے ملاقات کی ہے انٹرپرسنز کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نو ہلکوں کے اندر زمین انتخاب ہو رہا ہے وہ وہاں سے خود لڑیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کو ناہل دوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوں گے اب سیچویشن یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جانت سے اعلان کیا گیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ہلکوں سے لڑے گے کہ ایک چیز تو پلیئر ہے کہ بلکل جیسے اس سے پہلے بات ہو جانتے ہیں کہ ٹی ٹی ای چینجر جو بہت ہے جو جو جمعات ہے یہ فرور میں ناہرمی ہیں اس میں کہ ایران خان صاحب جو رہے ہیں ان کے انہوں کے جو فولور رہے ہیں وہ ساتھ ان کے جو رہے ہیں اب اس سیچویشن سے یہ بلکل بطلب نہیں ہے کہ سو انکوں میں جنلی لیکشن ہو رہا ہے یا جنلے لیکشن ہو رہا ہے کہ میں سو کے سو میں کس ایکشن رہلوں گا تو اس طرح تو جو باقی کے جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ ان کی طرف سے بھی ان کا اعتماد ہے وہ شیک ہوگا جیسے توانچ وزبی صاحب ہیں اور پریوی ان کے لوگ ہیں ایران خان صاحب ہیں جو ان کے ساتھ ہر مشکل میں کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے بہتر تو یہ تھا کہ اگر نو میں سے چلے وہ ایک دو تین کے اوار لڑھ رہتے باقی ان لوگوں کو ٹرائے کرتے کیونکہ بہت نو انکوں کے لئے ایران خان صاحب کچھ نہیں بھی کھرے ہوتے وہ شہلاو ریاض کو یا ایکس وائی ڈینٹ کو کسی کو بھی ٹکل دے دیتے ہیں تو اس وقت کی سیچویشن میں وہ بہت ایران خان صاحب کو ہی پڑا رہا ہے کیونکہ یہاں صاحب ایران خان لوگ ہیں یا انٹی ایران خان تو اس وقت جو ہے پاکستان میں قسم کے سمجھے کہ بوٹر پائے جاتے ہیں ایک انٹی ایران خان پر ایک ایران خان لبر یہ سیچویشن میں وہ کوئی بھی کسی بھی جو پیٹی آئی کے ٹکل پر کڑا ہوگا لوگ اس کے ساتھ ٹیل ایران خان کا امیدواز بھی کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو یا وہ ایران خان صاحب خود ہو اچھا چیز یہ ہے کہ ایسے موقع پر ایران خان صاحب خود ہے وہ دیکھتر کیاسی طور کا سوچ کیا ہوگی ان کی ایک اپنی ٹیم ہے لیکن دیکھتر میری ناکر سائے میں دیکھتر ہی ہوتا کہ وہ اپنے ایک او سیٹوں پر اٹھتے باقی جو اپنے سبیدی رفکار ہیں جو ان کے ساتھ جنہوں نے مانے کھائی ہیں جنہوں نے ریلیان کھائی ہیں جل سے کیے ہیں جلوس کیے ہیں جو ان کے اکمار کے پانچے لوگ ہیں یہ ان کو ٹکٹ دیتے ہیں وہ شو کرتے کہ بھی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ آخری رنسہ کڑا رہے ہیں کہ میں ان کو ٹکٹ دے رہا ہوں اور میں ان کو لیکچر لڑاؤں گا میں ان کو جتاؤں گا اس سے میری ناکر سرائے میں ایک چیز سمجھا رہی ہے کہ لوگ جو ان کے ادھگر ہیں ان کا اعتماد بھی کم ہوگا وہ اس چیز کے اوپر سوچنے پر بجدور ہوں گے کہ امران خان صاحب کو کیا اپنی ازاعت کے علاوہ کسی اعتماد نہیں ہے ان کے لوگ جو ان کی خاطر جان کی قرمانی دینے کے لیے بھی کیا رہے ہیں ان کے ساتھ بہت خریدی دیکھیں جو چھوڑ گئے وہ ان کے بارے میں لوٹا گئے منہلس گئے وہ اب چھوڑ گئے کرائیسز میں شدید کرائیسز میں اسمبلی میں ان نے سیٹے دیئے لوگوں نے اور سب کو چھوڑ کے انہیں کسی کا خالی ہی ہے جہاں پر یہ رکھن ہو رہے ہیں تو اب انہان خان صاحب کو میں سے کسی پر اعتماد بھی نہیں ہے انہان خان کا کیا رہا ہے کہ میں اکیلہ ہی جو نو سیٹوں پر لڑ گا یہ میرے دانس میں یہ سیاسی سوکر ان کو نقصان دوچائے گا ان کے جو خریدی لوگ ہیں دیکھیں ایساویاں پی ٹی آئی کا جو بیانیاں تھا اب انہان خان صاحب میں اس طرح ہی بات کروں کہ اگر انہان خان صاحب قدر رہے انہان خان صاحب شہداد کو ٹکر دیں وہ شہداد کو ٹکر دیں وہ سلیل کو ٹکر دیں وہ بیانیاں انہان خان صاحب سے ہی چلے گا وہ نام انہان خان صاحب سے ہی چلے گا اب لاہور میں جو ظلی انتخاب ہوا تھا وہ کیا بی سیٹے تی ٹی ٹی کی اپنی تھی جن کے ساتھ ساتے تھے جو وہاں پر پروا ظلی انتخاب ہوا تو آپ یکیل کریں گے کہ کئی ایسے اگرواں تھے جن کے بارے میں میری اصلی ذاتی رائے تھی کہ یا ان کو کوئی جانتا ہے ان کو تو گھوٹ نہیں ملے گا لیکن وہ جیتے ہیں وہ اب اس وقت تلاب زمدی کے اندر پیٹے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا ان کے ٹکٹ کو ان کے بلے کو ان کی جو سنٹ لگیاں بلے پہ اس کو لوگ جبتے تھے تو انال راستہ کو چلی ہے کہ اس موقع پہ بھی جب یہ نو سیٹوں سے کندر لیکن جائے ایک دو سیٹوں سے کندر پہ باقی اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو چار دیتے اور ان کو کہ چاہے خواہ چودری صاحب ہوں چاہے شبلی براہ صاحب ہوں مادر صاحب ہوں جتنے بھی یہ لوگوں گے جو بھی الیکشن لڑے کا ساتھ بھی یہ چیز کلے ہے ان کی ذات کا کور خالق نہیں ہے خواہ چودری صاحب اگر جیلر میں ہے تو ان کی بلکل برس ہوگی لیکن اگر وہ کسی چشتیاں سے الیکشن لڑتے ہیں پیٹلا بات سے لڑتے ہیں مہتان سے لڑتے ہیں تو وہ کوئی برس نہیں ہے برس صرف پی ٹی آئی کیے اور یہ مقابلہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ الیکشن نو سیٹوں پہ عمران خان لورز اور عمران خان انٹی عمران خان ان کے ترمیان میں مقابلہ ہوگا اور وہ رگر سامنے آنے گا چلہ واب پر نو سیٹوں پہ خود بھی نہ رکھیں وہ کسی کو بھی خ child کر رکھ جتے وہ جو جیتا تو وہ مناہستان تھا کی جیت ہوتی وہ ہاتا تو مناہستان تھا کی ہارو گی اب نو سیٹوں پہ کتنا بڑا منصف جو ملکی سیاست کے حل چر میں چاہدی پر اور چھے فٹوں پر ہارد دقتے ہیں تو جو یہ اگر یہ اگرہ ساڑ جو بھی اےsoft manifestant جو بھی ایکشن ہونے جہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ان کا مورال کتنا زیادہ ڈاؤن ہوگا کہ ان کے پاس تو فروض کرنے کے لیے نام ایک یعنی نام کا اب عمران خان ہی اگر نو میں سے چھے چیٹوں میں ہار گئے سات چیٹوں میں ہار گئے یا پانچ چیٹوں میں بھی ہار گئے تو پانچ جیٹی بھی مانی جائیں گے پانچ ہری بھی مانی جائیں گے تو ان کو آگے الیکشن میں بڑا سفناکی چیز کا نقصان کنچے گا اور ان کو یہ تمام پیلی بات کے ظاہر وہ مجھ سے بہت زیادہ دہین ہے بہت زیادہ ان کی ٹیم ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں وہ بہتر انہوں نے چوچوں گا میں ہم کی ٹیم ہے اور بہتر فیصلے کرتے ہیں شاہد اب یہ بھی کہیے گا جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ نو حلقوں میں وہ خود الیکشن لڑیں گے تو کیا پی ٹی آئے میں دڑار کا باعث بن سکتا ہے یہ دڑار تو اس میں ہم دڑار اس کو نہیں کہا سکتے لیکن وہ جو کہتے ہیں دل کے اندار دل ساپ نہیں رہے گے دڑار تو نہیں پڑے گی دڑار رہے رہے پڑا نفس ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں یہ بات ضرور ہے شاہ محمد قریشی صاحب ہے وہ بہت سے لوگ ہیں ان کو رہے جا سکتا تھا وہ رہن سکتے تھے اور باقی کے جو لوگ ہیں دو کی نو سیٹوں پر انہوں نے خود رہنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نو سیٹے ہیں یقین ہے کہ میں آپ کی دڑار کے حوالے سے بات کرتا ہوں نو سیٹوں میں سے یقین ہے نو کے نو ہلکے یہاں پر یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے لوز بھی ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس بھی ہیں پی ٹی آئی کے وہ لوگ بھی ہیں جو الیکشن زڑتے ہیں کبھی کوئی رہا کبھی نہیں رہا جب خان کا وہاں سے کچھ الیکشن لڑیں گے اور اسے کہیں گے تمہیں تم پیچھے ہو جاؤ تم میری سپورٹ کرو مجھے شاہر ہو تو یقین ہے دار بھی ہوگی دل میں فاصلے بھی بڑھیں گے اور اس طرح کے مسائل بھی ان کے لئے پیدا ہوگے اس لئے ابھی بھی مطلب ظاہر ہے وہ بہتر سوچے ہیں لیکن میری ظاہر میں یہ ان کے لئے تو فائدہ ہوا بلکل آپ نے صحیح کہا ہے یہ بھی کہیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نو کی نو سیٹوں پر عمران خان نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیا ایسی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن ظاہر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اعتماد کی فقدان ہے اگر اعتماد ہے ان کا اپنے لوگوں پر میری ذاتی رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اعتماد بھی نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ میں چاہے دو میں میرے نام پر ٹکٹ ملنی ہے یا میرے نام پر ووٹ ملنی ہے اور اگر میں کسی اور کو وہاں پر ووٹ بنا کر میں نے بتا رہا رہا ہوں تو کل کوئی میرے ساتھ کھل کوئی آتنا کر دے میرے ساتھ کھل کوئی نیسترہ کی بات کر دے لیکن ظاہر ہے اسمبلی میں تو این کی چیز میں ویٹکس میں امام کا آتا ہے اگر میں نوم کی نوم تو دید ہی گئے تو اسمبلی میں تو این کی چیز میں باتیں گے اس کے آوگانے باقی آرٹس ہو جنگی پڑھیں گی اور باقی آرٹس کے پرزن دی مطلب پاکستان اب کیا سا دیا ہمیشہ الیکشن الیکشن ہی کیلتا ہے پجاب الیکشن سبائی الیکشن وفاکی الیکشن مطلب دنیا چاند گے چلے گئے دنیا کہاں سے کہاں ترکی تل کے چلے گئے مسائل معیشت کے لوگوں نے لاندون اللہ باقی کے ممالکتا تک اسے سببت کر چکے ہمارا کے ہم یہ جس سے بھی تاکیشن پر لگے ہیں ہم الیکشن الیکشن کیے رہے ہیں جنی الیکشن کیے رہے ہیں پھر الیکشن کیے رہے ہیں پھر میں نو سیچوں پر لگوں گا پھر میں ایک سیٹ ایک رکھ لوں گا کیونکہ تانونی طور پر صرف ایک سیٹ رکھ سکتے ہیں حلق دانے سے پہلے نے باقی کی چھوٹ نہیں پڑے جی تو اس سیچویشن کے اندر کیا کھل دوبارہ زمینی الیکشن ہوں گی کھل دوبارہ زمینی الیکشن ہوں گی یہ چیز سمجھ نہیں آرہی اچھا اشاردہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ نو کی نو جو ہلکے ہیں وہاں پر اگر امران خان الیکشن جو ہیں وہ کانٹنسٹ کرتے ہیں تو جو ایک سیٹ انہوں نے رکھنی ہے تو جو باقی آٹھ سیٹ ہوں گی اس کا پھر کیا ہوگا کیا دوبارہ سے زمینی الیکشن ہوں گے پلکل اگر مثال کے طور پر امران خان صاحب نو کی نو سیٹ جیت جاتے ہیں تو انہیں حلق اٹھانے سے پہلے بطور MNA باقی آٹھ سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آٹھوں سیٹوں پہ آٹھ MNA اس کا حلق اٹھائیں اور 9 MNA اس کا حلق سیٹ پہ باری باری جاتے بیٹھنا چلو کرتے ہیں کہ یہ MNA فلانے کی NNA فلانے کی نہیں ان کو صرف ایک ہی جگہ ہوگے ان کو باقی کی سیٹیں چھوڑ کے ایک سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا اور باقی آٹھ ٹھٹوں کے پہ لیکشن ہوں گے کیا پھر وہ الیکشن کے اوپر جہیں گے تو مطلب بہت سی چیزیں ہیں